یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے ماں فرما دیں اور کسی کے لیے پیارے آقا جو چاہیں وہ فرض فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے محبوب بنایا اور ساتھ ہی آپ کو مختارے کل بھی بنایا شاعر کہتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سو دوستو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے اختیارات دے رکھا ہے عطا فرمائے ہیں وہ مولانا عبد الحبیب التاری صحیح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماد کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پیارے آقا کی کچھ ایسی شان کے بارے میں آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب نے اپنا حبیب تو بنایا مگر رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو کیسی کیسی اتھارٹیز اتا کچھ لوگوں کو ہوگا سب کو شاید نہ ہو یہ تو ہم جانتے ہیں نبی پاک کے موجزات سن کر کہ اللہ نے پیارے آقا کو اس دنیا میں بھی اختیار زمین پر بھی اختیار دیا آسمانوں پر بھی اختیار دیا اتھارٹیز اتا فرمائیں مگر آج میں آپ کو ایک اور خوبصورت تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو دراصل دو قسم کے اختیارات دیئے گئے اختیاراتِ تشریعیہ اختیاراتِ تکوینیہ اب دیرا مشکل لفظ لگ رہے ہیں میں آسان کر دیتا ہوں اختیاراتِ تشریعیہ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ نبی پاک کو رب عزوجل نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمائے یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے معاف فرما دیں اور کسی کے لیے پیارے آقا جو چاہیں وہ فرض فرما دیں یہ کیسا اختیار ہے اور پھر اختیاراتِ تکوینیہ یہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کے تمام نظام میں نبی پاک کو کمال کے اختیارات سے نوازا اب ذرا میں چند ایکزمپلز دوں گا بہت لمبا بیان نہیں کروں گا باقی یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ساری رات گزر جائے گی نبی پاک کی آثورٹیز کے واقعات ختم نہ ہوں گے اب ذرا سنیئے اختیاراتِ تشریعہ کی مثال بڑی پیاری مثال ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے حلق تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حلاق ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرما شاہنو کا کیا بات ہو گئی کیسے حلاق ہو گئے کہتے یا رسول اللہ حضور میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں وہ کر چکا جس کی اجازت نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِكَ تُعْتِكُ رَخَبَا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو اب اس کا کفارہ بیان کر رہے ہیں تو کہتا ہے لا یا رسول اللہ میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں دکھتا اب فرمایا فَحَلْ تَسْتَتِعُواْ أَن تَسُومَ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ کیا تم دو مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو اب اس نے تو نہیں کہا مگر آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضور میں ایک روزے میں سبر نہیں کر سکا میں دو مہینے مسلسل روزے کیسے رکھ سکتا ہوں یا رسول اللہ اب نبی پاک فرمایا فَحَلْ تَسْتَتِعُواْ أَن تُتْعِمَا سِتْتِينَ مِسْكِينَ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اب یہ کفارے کی تین کیٹیگریز تھی یا تو غلام آزاد کریں یا ساٹھ مسلسل روزے رکھیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہتے حضور میں ساٹھ مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا اب کوئی کفارہ ادا کرنے کی اس کے اندر ایبیلٹی نہیں ہے تو وہ جا کے بیٹھ گئے کھڑی دیر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے خجوروں کا ٹوکرہ لگا نبی پاک فرماتے ہیں وہ کدھر ہیں حضور میں اپنے سے زیادہ کس مہتاج پر صدقہ کروں مدینے میں مجھ سے پڑھ کر کوئی مہتاج نہیں ہے آئے آئے جب نبی پاک نے یہ سنا نا آپ ذرا الفاظ سنیے نبی پاک مسکراتے ہیں فَدَحِقِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّا بَدَتْ نَوَاجِزُهُ پیارے آقا اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے پھر فرماتے ہیں وَقَالَ أَذْحَبُ فَفَطْعِمْهُ أَحْلَكَ جَا اپنے گھر والوں کو کھلا دے تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ بلتا خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے اور اس کا کفارہ بھی پورا ہو جائے مگر اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ نبی باغ نے اس کا جو کفارہ تھا سمجھ لیں خود ہی عطا فرمایا اور کہا اپنے گھر والوں کو کھلا تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا اس سے پتا چل گیا ہے کہ اللہ نے کیسی ایتھارٹیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ایک اور واقعہ سنیئے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہتا ہے میں اسلام کو قبول کرلوں گا شرط یہ دو نمازیں پڑھو اب مجھے بتائیے سب سے پہلا فرض کیا ہے نماز نمازیں کتنی فرض ہیں پانچ کوئی ایک نماز نہ پڑھے اس کے لئے عذاب کی وعید ہے سرکار دعالم علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے اسلام قبول فرما لیا اب یہ کیسی ایتھارٹی ہے اللہ کریم نے کس قدر اجازتیں عطا فرمائی سبحان اللہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدی ڈیل ہو چکی تھی مگر وہ مکر گیا کہتا ہے آپ نے نہیں خریدی اب جو بھی وہاں سے صحابی غزرتہ نبی پاک اس سے کہہ رہے تو انہیں بیچے ہے وہ کہتا نہیں آپ نے نہیں بیچے میں نے نہیں بیچے تو ہر صحابی یہ جو بزرگ بزرتے تھے وہ کہتے ہیں کتنا خراب آدمی ہے تم نبی پاک کو جھٹلا رہے ہو مگر وہ کہتا ہے گواہ لے کر آو میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں تو کوئی گواہ لے کر آئے اب اس وقت جب ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا اللہ حبت اب کیا ہوا حضرت خزیمہ گزرے انہوں نے جا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں نبی پاک کے ہاتھ بیچا اچھا بیا نبی پاک علیہ السلام کی سچائی دیکھیں ہمارے پاس کوئی آ جائے غلط گواہی دے ہم کہتے ہیں کام تو ہوگیا مسئلہ تو حل ہوگیا نبی پاک خراب تم کیسے گواہی دے رہے ہیں آپ تو تھیری جب یہ ڈیل ہوئی اس وقت وہ موجود ہی نہیں تھے آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں ہائے ہائے حضرت خزیمہ کا ایمان افروز جواب سنیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لائے ہوں آپ کے ذریعے ہی میں نے جانا ہے اللہ ایک ہے حضور آپ آسمان و زمان دے سکتا ہے یہ اجازت کون دے سکتا ہے جس کو رب عزبجل نے شریعت پر بھی اختیار عطا فرمایا اللہ اکبر جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی ایک صحابی کہتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے نبی پاک خاموش رہے دوبارہ پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے پیارے آقا خاموش رہے تین بار سوال کیا نبی پاک خاموش رہے پھر انشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا یعنی نبی پاک نے ہماری معم پر مشکت نہ ہو امت پر مشکل نہ ہو اس لیے جواب اتانا فرمایا مگر اس جواب میں ایک اور راز بھی تو پتا چل رہا ہے نا کہ اللہ نے اتھارٹی کیا دی تھی کہ آپ کی زبان بارک سے نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اس سے اندازہ کیجئے کہ جناب رسول اللہ کو رب عزبجل نے کیسے اختیارات اتا فرمائے ایک جگہ فرماتے ہیں میری امومت پر اگر گرانا گزرتا تو میں ہر وضو میں مسواق کو لازم قرار دے دیتا یہ حدیث بھی بتاتی ہے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں امت سے پیار کتنا ہے خودعمل کر رہے ہیں مگر واجب نہیں کر رہے کہیں ہم پر مشکل نہ ہو جائے اس سے مسواق کی اہمیت بھی پتا چلی ہے کہ آقا مسواق کتنا پسند فرماتے مسواق ضرور کیا کریں مگر میری امت پر بھاری نہ ہو جائے فرمایا میں چاہتا تو واجب کر دیتا مگر واجب نہ ہوئی مگر یہ جملہ میں چاہتا تو واجب کر دیتا یعنی جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی شریعت ہے وہی رب کا قانون ہے جسے چاہیں عطا فرمائیں جسے چاہیں معاف فرما دیں یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا ایسی بہت سارے واقعات موجود ہیں اب آئیے اختیارات تقوینیہ کیسے ہیں اتھارٹی آف اون دس ورلڈ یہ نبی پاک کو کیسے کیسے عطا کیے گئے علیہ السلام نے آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ کے لوگوں نے جب نبوت کی نشانی مانگی میرے آقا نے اشارہ کر کے چاند کو دو ڈکڑے کر دیا مگر ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعانو میرے آقا کے چچا ہیں نا وہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر جو ایمان لائے ہوں نا اس کی ایک وجہ آپ کو آج بتاتا ہوں میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا جھولے میں جواب تھے نا میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ آپ جدر جدر فنگر پوائنٹ کرتے جاتے تھے جدر جدر آپ کی انگلی اٹھتی جاتی تھی چاند ادھر ادھر چلتا جاتا تھا حضرت عباس کہہ رہے ہیں اب میں بڑی لطیف سی بڑی باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے چاچا تایا گھر پہ آتے ہیں بزرگ اور آ کر ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کر رہے تھے میں تمہیں جھولے میں دیکھا تھا یہ کر رہے تھے اور بعض اوقات تو ایسے سے پول کھولتے ہیں کہ شرم بھی آ رہی ہوتی یہ نہ کیا کریں بھائی ہم نے کیا ہوگا بچپن میں کچھ اب سب کے سامنے تو نہ کہنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماننا بھی پڑتا ہے کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا بھائی بچپن کی باتیں کس کو یاد ہے مگر میرے آقا کی شان دیکھیں حضرت عباس کہہ رہے ہیں آپ جھولے میں جہاں انگلی اٹھاتے تھے میں نے دیکھا چاند ادھر جاتا تھا تو نبی اطاق نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا جان مجھے نہیں پتا آقا فرماتے ہیں ہاں میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا چاند مجھے رونے سے چھپ کروایا کرتا تھا بلکہ چچا جان جب چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی سجدے کی آواز بھی سنتا تھا بچپن میں یہ عالم ہے جناب رسول اللہ کا اللہ اکبر جب ہی تو آلہ حضرت نکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ارے بچپن میں جس کی سماعت کا عالم یہ ہے شباب میں عالم کیا ہوگا ہم صلات و سلام میں پڑھتے ہیں نا اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام یہ نبی پاک کی اختیارات کا عالم ہے جھولے میں ہیں اور جدر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر چاند جا رہا ہے ہے کوئی ایسا مختار اس دنیا میں ہے کوئی ایسی آثورٹی والا اللہ اکبر مولا علی کی نماز کا واقعہ تو کئی بار سنا ہوگا کہ دعا کر کے سورج کو پلٹا رہے ہیں ارے آج سائنس کہتی ہے ہم جناب اتنا پرفیکٹ سورج کی رفتار ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ آج کتنے بچ کر کتنے منٹ پر مغرب کا ٹائم ہوگا اور مغرب کے بعد اشاہی کا ٹائم ہوتا ہے مگر وہ دن کیسا تھا کہ وقت مغرب ہونے کے بعد پھر اثر کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ مولا علی کی نماز باقی ہے یہاں بھی دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نبی پاک کے اختیار کو تو سنتے جائیے مگر مولا علی کا نماز سے پیار کیسا ہے کہ آپ افسردہ ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں سرکارد وعالم علیہ السلام بیدار ہو کر پوچھتے ہیں اے علی کیوں غمزدہ ہو کہتے حضور جب سے ایمان لائے ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے اے پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں تمہاری نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے اب ذرا غور کیجئے یہ باتیں ساتھ ساتھ سیکھتے جائیے بہرحال کیسے کیسے کمالات ہیں ایک بار جمعہ کا دن ہے بخاری شریف کی حدیث نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے بہت عرصہ ہو گیا خیت سوک گئے کونے سوک گئے جانور پیاسے یا رسول اللہ بارش چاہیے اچھا میں واقعہ روکتا ہوں ایک سوال کریئٹ کرتے ہیں وہ تو صحابی رسول تھے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ بارش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے دعا کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے دربار میں کیوں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خاطرہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی پاک نے نہ کہا کہ اے صحابی اللہ سے اللہ کی داری سے بارش کے کترے گر رہے ہیں اچھا وہ صحابی رسول کو تو پتا نہیں تو دعا کروالی انہوں نے مگر ہوا یہ کہ جمعہ بارش ہفتہ بارش پیر بارش پورا ہفتہ اگلا جمعہ آ گیا حدیث کے الفاظیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے کہتے ہیں حضور کرم کیجئے بارش رکوائیے اب تو چیزیں ڈوبنے لگ گئی ہیں فلٹ آنے والا ہے اگین در ایس ایک پیسچن اگر آپ کو بارش رکوائیے اگر آپ کو بارش رکوائیے اگر آپ کو بارش رکوائیے کیوں آپ کو بارش رکوائیے اللہ سے مانگو نا کیسا عقیدہ ہے صحابہ کا بارش چاہیے تو بھی دربارے رسالش رک دے اللہ کے نبی نے کمال کی دعا کی اللہ کے حبیب علیہ السلام عرض کرتے ہیں رہ بارگاہ الہی میں اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش پرستی رہے ہم پر بارش نہ ہو اور پھر سبحان اللہ حدیث کی الفاظ ہیں میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا جدر جدر اشارہ کرتے جاتے بادل کٹتا جاتا بادل ہٹتا جاتا اشارے سے بادل ہٹ رہے ہیں حدیث کی الفاظ ہیں مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا مدینہ کے اوپر سکائے کلیر ہو گیا بہار سے آنے والے لوگ بتاتے تھے بہار اب بھی بارش ہو رہی ہے مگر مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی سبحان اللہ اللہ نے کیسے اختیارات سے اپنے نبی کو نوازا کیسے کمالات سے نوازا اور سبحان اللہ میرے آقا ایسا موجزہ دکھائیں تو رضا آلہ حضرت کا کلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے اچھا آلہ حضرت کے ایک اور بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ جب نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں اپنی ریکویسٹ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں اپنے لیے بھی التجا ساتھ کر لیتے ہیں وہ ایک پکیروں کا انداز ہوتا ہے نا کہ سخی کے دربار میں جائیں کہ اللہ سخی کی خیر فرمائے اللہ سخی کے گھر کی خیر فرمائے تاکہ میرا بھی کام ہو جائے سبحان اللہ آلہ حضرت کا دربار رسالت میں انداز دیکھیں کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے چل رضا اسلام کی بارگاہ میں چودہ سو صحابہ ہیں کہتے ہیں حضور وضو بھی کرنا ہے پانی بھی پینا ہے ہم بھی پیاسے جانور بھی پیاسے حضور پانی نہیں ہے پانی لینا ہے کون دھونتے پانی لینا ہے کسی اور جگہ جاتے پھر نبی پاک کے دربار میں آئے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کرو جتنے تمہارے برطن ہیں ان کا سب کا پانی جمع کرو راوی کہتے ہیں سب کا پانی جمع کیا پھر بھی ایک برطن نہ پھرا پانی لے کر دربار وضو بھی آئے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کا موجزہ تو سنا ہوگا نا کہ آپ نے اپنا اصا زمین پر مارا تو چشمیں جاری ہوگئے ہاں جناب زمین سے پانی نکلتا ہے پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے آپشاروں سے پانی نکلتا ہے مگر سنو میرے آقا کیسے باکمال ہیں نبی پاک نے اس برطن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا اور پانچوں انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے پانی کتنا نکلا چودہ سو صحابہ نے پانی پیا اپنے برطن بھرے انہوں نے غضو کیے جانوروں نے پانی پیا پوچھا گیا جوش کتنا تھا راوی کہتے ہیں ہم چودہ سو تھے مگر انگلیوں سے فوارے اور جوش ایسا تھا کہ ایک لاکھ صحابہ ہوتے سب کو پانی پورا ہو جانا تھا اے ہائے ہائے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی موجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ اللہ اکبر یہ شان ہے دربار رسالت صل اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت ڈیبیٹ علماء کرتے ہیں which is more sacred water in the world ساری دنیا میں نوش فرمایا سبحان اللہ ایک بار غزوہ اہد کا موقع حضرت کتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک کمان توفے میں دی گئی تیر کمان ہوتا ہے نا کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دے دی میں نے کیا کیا پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی تیر چلانا شروع کرتا چلاتے چلاتے اس کا سرائی ٹوٹ گیا اب میں نے دیکھا کہ دشمن سامنے سے اٹیک کر رہا اور میرا تیر کمان تو ٹوٹ گیا اب انہوں نے کمال کیا اس زمانے میں ڈھال ہوتی تھی تیروں کو روکنے کے لیے ریزسٹ کرنے کے لیے حضرت ابو کتادہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے سامنے آقا کھڑا ہوں میں نے سوچا کہ پیارے آقا کو کوئی تیر نہ لگے میں نے اپنے آقا پیارے آقا کے آگے کھڑا کیا اب کہتے ہیں ایک تیر آیا میں نے اپنا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے آگے کیا ہوا تھا وہ سیدھا میری آنکھ میں ڈل گیا اور میری آنکھ کا ڈیلہ باہر آ گیا میری اور آپ کی آنکھوں میں ٹن کا چلا جائے تو چیخ لکل جاتی ہے ڈیلہ کہتے ہیں آنکھوں کا باہر آ گیا اللہ اکبر کہتے ہیں میں اس کو اپنی ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار دب شکست خواہ کر بھاگ گئے تو میں وہی ڈیلہ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا حضور نے جب یہ دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب ذرا دعا سنیے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اے اللہ جس طرح قطادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کی حفاظت کی اسی طرح تو بھی اس کی حفاظت فرما اور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خودصورت اور تیز نظر والا بنا دے حضرت ابو قطادہ کی اس آنکھ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے ڈیلے میں رکھا وہ کہتے یہ وہ آنکھ جو باہر نکل آئی تھی پچھلی آنکھ سے زیادہ تیز اور اچھا دیکھنے والی بن گئی یہ کیسا کمال ہے یہ کیسی ترجری ہے اور پھر صحابہ کا بلیف بھی دیکھیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں آنکھ باہر نکلتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سیڑھیاں اتر رہے تھے پیر پسلا پنڈلی ٹوٹ گئی پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے یہ بہت بڑا کریک ہوتا ہے اور بڑا آپریشن ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کپڑے سے پیر کو باندھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا آقا کو ماجرہ سنایا فرماتے ہیں اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے اپنا پیر پھیلاؤ سرکار دوالہ علیہ السلام نے اپنا دست کرم پھیر دیا ایسا ہو گیا کہ سرے سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہتے ہیں نبی پاک کے پاس اختیار نہیں ہے نبی پاک کے پاس اتھارٹی بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کتنی حدیثیں سناؤں جہاں پتا چلے کہ سرکار دوالہ علیہ السلام کو رب نے کیسا باکمال بنایا اب آؤ مزید ایمان تازہ کریں پنجابی کا شعر سنتے ہو نا تیرا خاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ لوگوں کو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے یہ کیوں کہتے ہو کہ تیرا خاما شاہمدان آپ یہ شعر پڑھتے ہیں خاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا کچھ لوگوں کو کنفیوزن شروع ہو جاتی ہے لگتا ہے حدیثوں کا علم نہیں ہے آؤ حدیثیں سنو سرکار دوالہ علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ریفرنس چاہیے لہا بابِ صحیح بخاری کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُن وَاللَّهُ يُعْتِي میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کتنی واضح حدیث ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا خَازِنُن صحیح مسلم کی حدیث ہے میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں ایک اور بخاری کی حدیث سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُن وَخَازِنُن وَاللَّهُ يُعْتِي میں ہی قاسم اور خازن ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر پڑھیں کہ رب ہے معتی یہ ہے قاسم رب ہے معتی معتی دینے والا قاسم تقسیم کرنے والا رب ہے معتی یہ ہے قاسم رب ہے معتی اور یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے سلسل اللہ علیہ وَسَلَّمْ سَلْلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت ابو حریرہ کے پاس بڑی کمال کی ایک تھیلی تھی آخری حدیث سن لو پھر بیان کو اینڈ کرتے ہیں واقعات میں نے کہنا بہت سال ہیں مگر یہ واقعہ میں نے سوچا کم سنایا جاتا ہے ورنہ مجھے سیدنا ابو حریرہ کا ودود کا پیالہ بھی یاد آ رہا تھا نبی پاک کے اور بڑے موجودات یاد آ رہا تھے مگر آج یہ واقعہ سنو حضرت ابو حریرہ دیل آتانوں کہتے ہیں کہ ایک بار لڑائی کا موقع تھا تو لشکر جو ہمارے صحابہ ساتھ تھے کھانے کی کمی تھی تو نبی پاک نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ کھانے کو کچھ ہے تو میں نے ارس کی ہوئی میرے تھیلے میں کچھ خجوریں ہیں فرمایا لے آو میں لے کر آیا تو کہا تسترخان لاؤ تسترخان لائا آقا نے فرمایا تھیلہ اس پر کھول کے انڈیل دوں میں نے تھیلہ کھول کے انڈیلہ کہتے ہیں وہ اکیس دانے تھے کاؤن بھی کر لی انہیں خجوریں کتنی تھی اکیس نبی پاک نے ایک خجور کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھا ایک ایک خجور لیتے گئے بسم اللہ پڑھتے گئے سائی خجوریں نبی پاک کے مبارک ہاتھ میں آگئے اب نبی پاک نے فرمایا کہ فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ کہتے ہیں وہ آیا انہوں نے کھانا کھایا پیڑ بھر کر چلے گا نبی پاک نے فرمایا اوروں کو لاؤ خجوریں آقا نے رکھ دی فرمایا بلاتے رو ایک ایک گروپ آتا گیا صحابہ کا کھاتا گیا سب نے کھانا کھا لیا پیٹ بھڑ کے خجوریں بچ گئیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو حضرت عبورہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا پیارے آقا علیہ السلام موجود ہیں اور میں موجود ہوں کہتے ہیں فرمایا اب کھاؤ میں نے بھی کھایا نبی پاک نے بھی وہ خجوریں کھائیں خجوریں پھر دستر خان پر موجود ہیں آقا نے فرمایا وہ تھیلہ واپس لاؤ تھیلے میں خجوریں ڈالی فرمایا اے حبورہ جب جب چاہیے اس میں سے خجوریں نکالتے رہنا اندیلنا نہیں اس تھیلے کو الٹا مت کرنا کہتے ہیں میں جتنی خجوریں جب چاہیے ہوتی ہاتھ ڈالتا نکالتا رہتا تقسیم کرتا رہتا کہتے ہیں پچاس وست خجوریں میں نے راہ خدا میں دی ہوں گی حضرت عثمان غنی کے دور تک میں نے وہ تھیلہ سمبال کے رکھا مجھ سے کہیں گم ہو گئی ورنہ یہ برکتیں میرے ساتھ رہتیں اللہ اکبر کیسے کمال کے میرے آقا ہیں اللہ نے کیسے کیسے خزانوں کا مالک بنایا جب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح کے واقعات جب ہم سنتے ہیں ہماری محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے نبی پاک کی عزت ہمارے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے یہ واقعات خود بھی سننے چاہیے اپنے بچوں کو بھی سنانے چاہیے کیونکہ پلاننگ یہ کی جا رہی ہے لوگوں کو دوسری طرف سے سازش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی تعظیم احترام اور محبت کو کم کیا جائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ ذکر اور کرتے رہیں اپنے دلوں میں محبت رسول کو اور بڑھنے دیں سو دوستو آپ نے سماعت کیے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے ہیں صرف کچھ چیزوں کے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارے کل بنا کر دنیا میں بھیجا شاعر کہتا ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہوا کر دیں نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں سو دوستو یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور حباب تک شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے خدا حافظ السلام علیکم